موسیقی 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 نعرہ التکویر قریم خالق در نام بولندہ ملکہ نعرہ التکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنے ملک حیدری علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت زلانات خشنو دیر امام زمان بلندر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوات دائلہ باللہ واللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ واللہ 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 صلات و سلام واللہ واللہ ملکان نبی و آدم بین الماء والدین صلوات واللہ 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 والآخرین علی ابن عبدالب امیر المومنین صلوات السلام علی سیدہ دل جلیل دل اللہ مخدمہ دل ملومہ وشیہ وجدہ دیائے لوٹین لیائے محمد دلی لاندلہ علاو گومی ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَمْرُو بِلْعَدْلِ وَلْعِسَانُ السَّلْوَاتِ دعا ہے کہ مالکی کہنات تمام برادران در دورائے مالک اپنے دربائے اس قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے وہ خالق دوڑے ہر قدم جو گناہ ماف فرمائے دعا ہے اس ذکر دست کا منا رحمان خالق بیان دی توفیقات خیر و چیزا فرمائے منا رحمان خالق میرا کریم اللہ اس نازک دور ویچ اس قوم نو اتفاق و اتحاد تا فرمائے دشمن دے شرط محفوظ فرمائے منا رحمان خالق واجبات دا کرن دی توفیقات فرمائے حرام کم تو وچن دی توفیقات فرمائے اپنی اور میری دوان دی قبولیت وست حکمل کے سلوات پڑھو جائے دست و بزرگوں بھائی جاندہ حکمہ ہی میں آذر ہو گیاں کیونکہ مدرس دہ جلسہ ہے ٹائم بہت کم ہے صبح دی مجلس پاک شروع ہے جہے تساں اجازت دیو تو اس آیت فقط ترجمہ کرلو مجھے عرض کردھرانا جو شیع مذہب دی بنیاد یا قرآن ہے یا چود اندہ فرمان ہے اس ممبر پاک دے یا قرآن ہونا چاہیدہ ہے یا چود اندہ فرمان ہونا چاہیدہ کریم خالق نے تو ست وجہ میرے پاسے رکھ سو کریم خالق نے دوست و بزرگوں اس آیت دے اندر دو حکم دیتے ہیں کتنے دو حکم دیتے ہیں کریم خالق نے اِنَّ اللَّهَ يَحْمَرُوا بِالْعَدْلِ وَلَعِسَانَ عَدْلِ کرو اور احسان کرو کسے دے نال زیادتی نہ کرو کسے دے سامنے جھوٹھ نہ بولو تو جو ہے نو میرے پاسے اس پوری کائنات دے شیعہ سنیو مطالعہ کر لیو تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے پڑھ لیو اس پوری کائنات دے بے چھے کہ ایسی ہستی ہو گزری ہے جڑی عدل تے بھی قائم رئیے عسان تے بھی قائم رئیے اس دے نا ہے علی ابن عبی طالب اس دے کیا نام ہے بول سو تو تا میں بڑھ سو اس دے نا ہے علی ابن عبی طالب دوستو بزرگو ارہ ضرور کردارانا عائل بیت دا گھرانا نہ ہوئے آ لوگا نہ عدل دا پتا ہوئے آ نہ عسان دا پتا ہوئے آ اے حل بیتی مہربانی جو سنو عدل بھی دس سو اور عسان بھی میرے پاس ویکسو تو میں پڑھ سا نا چلو میں ہی کازیدہ سہارا لائے کی مسائح پہلے پاسے آندھا پی ہوں میرے تو بات بزرگ دو پڑھا نہ لینا ماسو فرمیدن اولو میں یدخلو فی النار سب تو پہلے جڑا بندہ جہنم وچ ویسی اور غیرے آدل ہو سی تھوڑا جا سیرالہ سوچھا جڑا سب تو پہلے بندہ جہنم وچ ویسی اور غیرے آدل ہو سی اسا اسنو امام منیائیں جڑا آدل ہے اسا غیرے آدل نو شیعہ سنیو امام نہیں مندے تسلیم نہیں کردے جو میں توں تا میں غیرے آدل نو امام نہیں مندے علی ابن عبی طالب غیرے آدل نو مرید نہیں مندے اللہ تین سلامت رکھی اس دین تے بیٹا خرچ ہوئے حکمہ آئی بھائی جانندہ میں کوشش کر سا جو تے نو ہی مسائب سنے سا حکرہ دی آئی محمد دی پہتوباد پنجتر یا پچانویں دن زارہ زندہ رہیے جتنا رسہ زندہ رہیے زارہ سجے ہتھنال تصویی نائے پڑھ سکری میں کوش دیر نہیں کردہ پہ سندہ رانہ جو حسین غریب ہے کوئی شک نہیں جس دیاں بہنہ دیاں چادرہ شمر نیزے نالہ آئی 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 لیکن جتنا جنہی حسین زندہ رہیے کہیں دی جرتنا آئی جو کوئی زینب دے بر کے وچھ ہاتھ پا گیا آہ حافظانو میں علی دی حربت سنو علی دیں دہ رہیہے زاران تماشے لگ دے رہیہے میں بسم اللہ کر شک نہیں میں بسم اللہ کر شک نہیں اللہ دنوں سلامت رکھی حسین زندہ کی وچھ غریبہ قبیر علی آلے ہو اللہ دن علی ونجن آج کربلا تی حسین دی غربت نظر نہیں آگی سونے دی دروازے سونے دی دری رضا زندگی بچ غریب آئی اللہ دن علی ونجن مشہد مقدس رضا دی غربت نظر ناس علی زندگی بچ غریب آئی میں بسم اللہ کر رہا مالک تی انو لے ونجن نجف اشرف تی انو علی دی غربت نظر ناسی اللہ کرے تو ونجن جنت لبکیہ زارہ زندگی بچ غریب آئی آج بھی غریب ہے چڑھو میں محنت کرے نہ لافت بزرگا گین جتنا جلدی ہو سکے ہم امبر چھوڑے سون جتنے آج بیٹھے ہو یا دیار بیٹھے ہو حج عمرہ واسطے ونجنو ہر جاتے جتاں بھی مسائب پڑھائیں جملہ ضرور عرض کردہ رہا نا بے شک سارا دن نبی دی قبرتے رویں زریدے بہت سے لوگ زارہ دی قبرتے اس ویلے بنجیں جتا دین لاندہ پہ ہوئے آزانہ ہونیاں پہ یہاں ہوئے میں بسم اللہ کی رہا یہ اٹھلے لگ دی یہ شریف ہاں دے ہم بیچ رو ہونے دی جتا قبرتے ویسے نا آزانہ ہونیاں پہ یہاں حسن لیٹا جلدیاں پہ یہاں حسن ایک شرازی دی منت ہی وَتْ زارہ دی قبرتے کھڑ ونجیں بار بار محمد دے گمبت دو ویکھیں زارہ دی قبر دو ویکھیں وَتْ تھڈہ سا بھار گیا کہ اوہ نبی اندر سلطان نبی اپنا گمبت بھی ویک دی دی قبر بھی ویک میں بسم اللہ کی رہا میں بسم اللہ کی رہا جدہ پیود امتی دروازے تھے آیا ہاں نا ہاں علی بھی گھر دے اندر زارہ کیوں آئیے دروازے تھے سوچے اس جو میں محمد دی حقہ دیں ہو سکتا ہے میری آواز سنگے لوگ واپس والویں دے ہووان تیرا کوئی لوہ دا جگرد نہیں میں بسم اللہ کی رہا منتہ کریں دی رہی آیا گر حجت میں پیونو رج کے رو بھی نہیں رہی جڑے آوان علیہ نے دھمگیاں دیں دے رہے ہیں میں آدھرانا ہویا علی نجازت وط میں ویکھا تو محمد دی دین دھمگیاں کیویں دے نا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں علین دا محمد دی وسیعت کھا گئی ہے یو یا علی میرے بعد جنگ نہیں کرنی اے نوہ نوہ دین دا فعضہ لگ گئے تو تلوار چیسے اوہ کھڑ ویسی تیرا کوئی لوہ دا جگرد نہیں نا دن جلدی کرو علین باہر کڑو نائی دا دروازہ جلائیں دے پہاں جتنے بازور کو بیٹھے ہو مجلس ختم ہوئے گھر لگے بن جاہے کافتا جربا چکرے آئے لکڑ ویچ لوہ دا کیل ہوئے نہیں تیری توجہ ہے نہیں تو تھکا بیٹھا ہے لکڑ ویچ لوہ دا کیل ہوئے اس لکڑ نو آگ لوے آئی چاہا لازے تو باد وکھیائے ہو کل کے بانویندہ بسم اللہ کراؤ آگ بانویندہ سب تو پہلے دروازہ آگ لائی ہانا وات دلدے ہوئے دروازہ نہ دھکا دیتا ہانا پیچھے پتھران دی دیوار آئے اگے جلدو ہوئے آتا گائے درمیان ویچو زینب دی ماہ آگئیے اور شیعہ اس میں کوئی جو جہاں کم کی تا ہے زہرادیاں پسلیاں تروٹ گئیاں آئے میں بسم اللہ کراؤ میں بسم اللہ کراؤ اللہ تینے سلامت رکھے ایک وقت تہیو جی آئے جو پاس سے دے درد بھول گئی اسو آپنیاں تروٹیاں ہیاں پسلیاں بھول گئی اسو سرچاجو مسائب سننے ہی تھا آپنیاں تروٹیاں ہیاں پسلیاں بھول گئی اسو موسن دیس رہادت بھول گئی اسو کیا ڈٹھے اسو علی دے گل ویچ کپڑا پا کے دربار نو لئی وے دے ہانا بسم اللہ کراؤ جلدی دے نالنا علی دی اب آوے چاہت رکھا ہے آدھ یہ چھوڑ دیو میرے علی دا کیڑا جرمے سولہ سال ہو گئی نا لبیج دا مسائب پڑھ دیاں کدا اس دا میں نا نہیں چاہیا اس اپنے غلام نوہ کیا ہے زہرہ دے ہاتھ چھوڑا تیرا کوئی لوہ دا جگر دا نہیں نا اس تازیانہ چاہیا اس آوہ وچ بھوکایا ہے میں یاد رانا تیرے ہاتھ رٹ پا منا ہے تازیانہ زہرہ دے بازو دے نا لگیا تازیانہ دا لگنا روندی روندی زمین تے جھان گئی آئے حق کل مار گیا دی آئی بابا دی رول گئی آئی میں بسم اللہ کر رہا اللہ تینو سلامت رکھے وہ سلام ہویا اے گفن ہویا اے جنازہ دیار ہو گئی ہے ہارے کہیں دا سول آخری ٹائم انہ سجنہ نو موہ وکھایا بھین اس علاقے دے انشریف علی میدی سے راندی آیا یادہ حسن حسین اے زینب کل سوم آو مادہ موے کھو مہدو اٹی مادہ جنازہ جوڑ اس علاقے دے انشریف اور جنازہ تے حسن بھی آیا اے کل سوم بھی آئی ہے ہی نہ حسین آیا اے نہ زینب آئی ہے میں بسم اللہ کر آنے تیاری گرہ ایک بین کرنا ہے میں بسم اللہ کر آنے نہ حسین آیا اے نہ زینب آئی ہے اے دو میں بین بیرا دور کھڑ رون دے آئی ہے علی فرمہ دے نہ حسین بچڑا تیمان نہیں ملنا ہوتا ہی بھائی کی آدھائی بابا ان گاری گائنیں میری ماں فخر مریم آج ماں سدے سیتہ ویسا ورنہ کوئی نہ ویسا لوگ انہ کھین حسین ہمیشہ تو وریبا میں بسم اللہ کر آنے موقان تے جوڑا ہے میں بسم اللہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے جاتا ہی حسین دے لفظ نائموں کے علماء فرمائے دے انت وہنت وہمتت یدہ ہے اے لاش بطول دی کم لگئی آئے اے کفرن دے پاندھ تروٹا لگئی آئے اے بائیں بہرہ گئی آدھی جائیہ میں گوھان آلیلہ اہ دائیں بجدے گھوڑے دھولا ہے وجدے آمادہ ہوتا رہی بسم اللہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے ٹرپی آئے حسین جو میں زہرہ آتے بازو کھلے بیان انہاں ٹردہ آندہ ہے دروندہ آندہ ہے سر چاہے گا جملہ ماں صاحب دا سن لے انہاں اس جاتے آئے جس جاتے مادہ چنازہ اے ماتے پتر دی محبت آئی شیا انہاں حسین چھک دا آئے دروندہ آئے اپنا مو مادے مہود رکھائے سا میں موقع بندے کو لو جملہ سنیا زہرہ دے بازو حسین دے گلوی چاہ گیا ہے بسم اللہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے حسین دے بازو زہرہ دے گلوی چاہ گیا ہے ادھو بطور میں بسم اللہ کر آنے میں تیرے پتران دا نہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے میں بسم اللہ کر آنے اللہ تینہو سلامت رکھے ادھو زہرہ رنی ہے ادھو حسین رنی ہے آدھے اممہ میرے نال بول میں گربلا دا گھریباں اممہ میرے نال میں بھج دے گھوڑے دو رہے ونجنے میں بسم اللہ کر آنے اللہ تینہو سلامت رکھے جدہ بطول دے حسین رنن آتے پھے گھئی بھی دی آواز آئی یا علی اے کھڑا حسین دے بطول نہیں پھرود میرے امم لائکا تاج لاہاں چھوڑے چل دی کر سرچا جو سننے ہی مسہب تھا چل دی کر حسین ماد جنازے جدہ گھر جتنے پتھ پیوالے بسم اللہ گھر جتنے پتھرانے پیو بیٹھے کیویں مہاں دیا جنادیا نو پتھران جدہ گھر دیو اور علی جھک دایا ترون دایا کہیں وے لے حسین دا سجیا رکھ سارا کہیں وے لے کھپا رکھ سارا آدھے میرا بچڑا ماد جنازہ چھوڑ دے اللہ دے ملائک رون دے پہنی میں آدھے رہنائی آئی اوہ وسدی روتائی نہیں تیری دوجہوں نہیں میرے آلے پانسے میں آدھے رہنائی آئی اوہ وسدی روتائی یہ جنازہ پتھوڑ دہا اوہ ڈھاون والا توں حلی آئے آلنگا گھر بلا داوی دی دی گھر آئی یہ غریبہ تیرا پتھرانے دی نال میں بسم اللہ کر رہا میں تبا ہوں جلدی کر گیا میں بسم اللہ کر رہا میں لکھوڑی آئی میں تیری پتھروں دا نہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا داوی دی دی گھر آئی یہ غریبہ تیرا پتھرانے دی نال اے کٹھویا شبیرہ سینے دے سمنا لہ پتھرنا ہے اے چار سال دی دھی آئے اوہ ڈھاونالا بابا بنا ہے اے بابے دا کاتلہ شمارہ ہے اندے ہاتھ میں جی تازیہ یا نیا ہے اے ایک پاسیو دادی یا نہ مارے آد سکینہ پہ پاسیو بابے دی لہ شنال آدھی یا ہی بابا بی میرا